بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس اس لیکچر میں ہم نیٹورک کے آرکیٹیکچر کو ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ہم نے کمپیوٹر نیٹورک کی اقسام اور کمپیوٹر نیٹورک کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں ان سب ٹاپکس کو ڈسکس کیا تھا آج کے اس لیکچر میں ہم نیٹورک آرکیٹیکچر کے اوپر بات کریں گے کہ نیٹورک آرکیٹیکچر سے ہم کیا مراد لیتے ہیں دیکھیں بیٹا سب سے پہلے اگر آپ دیفینیشن آف دا کمپیوٹر نیٹورک پہ غور کریں تو اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ کمپیوٹر نیٹورک ایک ایسا نیٹورک ہوتا ہے جس میں کم سے کم دو کمپیوٹرز آپس میں انٹرکنیکٹ کیا جاتے ہیں کسی بھی میڈیم کی ہیلپ سے اور اس کنیکشن کرنے کا مقصد ہمارا ہوتا ہے انفارمیشن کو یا ریسورسز کو شیئر کرانا دوسری چیز ہم نے پڑھی تھی کہ کمپیوٹر نیٹورک میں جو ہے این نمبر آف کمپیوٹرز ہو سکتے ہیں مطلب یہ کوئی تعداد فکس نہیں ہے کہ پانچ نمبر ہوں گے دس ہوں گے این نمبر آف کمپیوٹرز ہو سکتے ہیں کسی بھی کمپیوٹر نیٹورک میں تو اب اس نیٹورک کا آرکیٹیکچر کیا ہوگا اس کا سٹرکچر کیا ہوگا اس میں کون کون سی چیزیں انوالو ہوں گی اس کے سٹرکچر کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کمپیوٹر نیٹورک کے آرکیٹیکچر کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو اس میں وہ کہتا ہے جی دہ ڈسائن آف کمپیوٹرز ڈیوائسیز اینڈ میڈیا انہ نیٹورک سم ٹائم کالڈ نیٹورک آرکیٹیکچر یعنی کہ کسی بھی کمپیوٹر نیٹورک میں کون سی ڈیوائسیز لگائی گئی ہیں کون سا کمپیوٹر سسٹم اس میں یوز کیا گیا ہے اور کون سا میڈیم اس میں استعمال کیا گیا ہے ڈیٹا کی ٹریولنگ کے لیے یا آپ یوں کہہ لیں کہ ایک نوڈ سے دوسرے نوڈ تک جو آپ کا ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے یا ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کی جاری جو ڈیٹا ٹرانسفر کیا جاتا ہے وہ کس میڈیم کی ہیلپ سے کیا جائے گا اس میڈیم کی کیا پروپرٹیز ہوگی تو ہم نے کیا کرنا ہے کمپیوٹر نیٹورک آرکیٹیکچر میں کمپیوٹرز کے ڈیوائسیز کے اور میڈیمز کے آرکیٹیکچر کو اوبرارڈ ڈسکس کرنا ہے اس میں سب سے پہلے ہم کمپیوٹر نیٹورک کو دو کیٹا گریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک کیٹا گری کو ہم بولتے ہیں کلائنٹ اینڈ سرور ٹھیک ہے جی اور ایک ہمارے پاس کیٹا گری ہوتی ہے کمپیوٹر نیٹورک کی پیئر ٹو پیئر اب سب سے پہلے آپ ان دو چیزوں کا ڈیفرنس سمجھ لیں کہ اگر آپ کا کمپیوٹر نیٹورک ایک اس طرح کا نیٹورک ہے جس میں ایک کمپیوٹر ڈیٹا فراہم کرتا ہے یا ریسورسز فراہم کرتا ہے اور باقی تمام کمپیوٹرز جو اس نیٹورک کا حصہ ہیں اس کمپیوٹر نیٹورک کا حصہ ہیں وہ ڈیٹا کو انفارمیشن کو یا ان ریسورسز کو استعمال کرتے ہیں تو جو کمپیوٹرز ڈیٹا کو استعمال کرتے ہیں ریسورسز کو استعمال کرتے ہیں یا انفارمیشن کو استعمال کرتے ہیں ایسے تمام کمپیوٹرز کو ایسے تمام ٹرمینلز کو ایسے تمام نوڈز کو آپ کلائنٹ کہیں گے اور ایسے تمام کمپیوٹرز جو سرویسز فراہم کر رہے ہیں ڈیٹا فراہم کر رہے ہیں انفارمیشن فراہم کر رہے ہیں باقی تمام کمپیوٹرز کو اس نیٹورک کے اندر وہ کمپیوٹرز یا وہ ایک کمپیوٹر جو ہے وہ سرور کہلائے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ کلائنٹ سرور نیٹورک آرکیٹیکچر یا کلائنٹ سرور نیٹورک کیٹاگری ایک اس طرح کا نیٹورک آرکیٹیکچر یا اس طرح کا نیٹورک موڈل یا اس طرح کی نیٹورک کیٹاگری ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کمپیوٹر یا ایک سے زیادہ کمپیوٹر ایزا سرور کام کر رہے ہوتے ہیں اور باقی کمپیوٹرز جو ہیں یا باقی جو ٹرمینلز ہیں وہ ایزا کلائنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں اور کلائنٹ کیا ہوتا ہے جو سرویس حاصل کرتا ہے جو ڈیٹا حاصل کرتا ہے یوز کرتا ہے چیزوں کو اور سرور کیا ہوتا ہے جو سپروائز کرتا ہے اس نیٹورک کو جو سرویسز فراہم کرتا ہے یا ڈیٹا فراہم کر رہا ہوتا ہے باقی کلائنٹس کو اس کو ہم سرور بولتے اور ایسا نیٹورک جس میں کلائنٹ اور سرور دونوں چیزیں موجود ہوں یا اس طرح سے اس انوائرمنٹ کا جو ہے وہ کام ہو رہا ہو اس طرز پہ نیٹورک اگر کوئی بنا ہوا ہے کمپیوٹر نیٹورک جس میں کلائنٹ اور سرور جو ہے وہ انوائل میں تو ایسے نیٹورک آرکیٹیکچر کو ہم کیا کہیں گے جی کلائنٹ سرور نیٹورک آرکیٹیکچر کہیں گے اب ہم بات کرتے ہیں پیئر ٹو پیئر کی پیئر ٹو پیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کمپیوٹر نیٹورک ہے اور اس نیٹورک میں نہ تو کوئی کلائنٹ ہے اور نہ ہی کوئی سرور ہے بس تمام کمپیوٹرز آپس میں انٹرکنیکٹیڈ ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں اس میں نہ تو کوئی کمپیوٹر ایز ای کلائنٹ کام کر رہے ہیں اور نہ ہی کوئی کمپیوٹر جو ہے وہ ایز ای سرور کام کر رہے ہیں یعنی کہ اس میں تمام کمپیوٹرز کو ایکول رائٹس حاصل ہوتے ہیں کسی بھی نیٹورک کو یوز کرنے کے تو اب یہی دو ٹاپکس آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں ان ڈیٹیل جس میں سب سے پہلے میں نے آپ کو بھی تفصیلا سمجھایا کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کے مطلق اب یہاں پہ آپ ایک جو ہے وہ فگ بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کے سامنے دو کلائنٹس ہیں سوری تین کلائنٹس ہیں اور ایک سرور ہے اور سرور کمپیوٹر کے ساتھ جو ہے وہ پرنٹر کو بھی اٹیچ کیا گیا ہے اب اس آرکیٹیکچر میں کیا دکھایا جا رہا ہے کہ تین کمپیوٹرز ہیں تین کلائنٹس ہیں جو کہ سرور کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں اور سرور سے اپنی تمام تر سرویسیز اور ڈیٹا کو حاصل کر رہے ہیں اور سرور کا ایک ریسورس یعنی کہ پرنٹر اس کو بھی یہ یوز کر رہے ہیں تو یہ ایک کلائنٹ سرور انوائرمنٹ کی ایک جو ہے وہ اگزمپل ہے جی اس کے علاوہ کچھ سرور کیمپیوٹرز جو ہیں ہمارے پاس اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جن کو ہم ڈیڈیکیٹڈ سرورز کہتے ہیں ڈیڈیکیٹڈ سرورز کا مطلب بیسیکل یہ ہوتا ہے کہ ان کے ذمہیں ایک خاص کام ہوتا ہے اس نیٹورک میں جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے پاس اگزمپل کے طور پہ فائل سرور ہے یہ فائل سرور کیا کرے گا یہ صرف فائلز کو سٹور کرے گا اور فائلز کو مینج کرے گا کسی بھی نیٹورک کے اندر اسی طرح سے پرنٹ سرور جو ہوگا یہ ایک ایسا کمپیوٹر ہوگا ایک ایسا سرور ہوگا جو آپ کے پرنٹس کو ڈاکومنٹ کی پرنٹنگ کمانڈز کو مینج کرے گا ان ہول نیٹورک اسی طرح سے ڈیٹا بیس سرور کیا ہوگا جو ڈیٹا کو سٹور کرے گا اور ڈیٹا کو پروائیڈ کرے گا دوسرے کمپیوٹرز کی طرف ٹھیک ہے تو وہ ڈیٹا بیس سرور بن جائے گا اسی طرح سے نیٹورک سرور کیا ہوتا ہے نیٹورک سرور کے ذمہ کام ہوتا ہے نیٹورک کی ٹریفک کو کنٹرول کرنا نیٹورک کی ایکٹیوٹی کو کنٹرول کرنا یعنی کہ اس کمپیوٹر کے ذریعے آپ تمام کمپیوٹرز پر انٹرنیٹ کی سپیڈ اور پریویلیجز یعنی کہ کون کون سا کمپیوٹر جو ہے وہ کس لحاظ سے انٹرنیٹ کو نیٹورک کو یوز کر سکتا ہے یہ تمام چیزیں آپ سیٹ کر سکتے ہیں ویب سرور ویب سرور کیا ہے یعنی کہ ایسا کمپیوٹر جو آپ کی ویب ریکویسٹ کو ویب پیجز کو سٹور رکھے ویب سائٹس کو اپنے اندر سٹور رکھے اور انٹرنیٹ کی ہیلپ سے پروائیڈ کرے دیگر کمپیوٹرز کو یعنی کہ فار ایکزمپل آپ نے کوئی بھی ویب سائٹ جب سرچ کی ہے تو وہ ویب سائٹ کسی نہ کسی کمپیوٹر پر سٹور ہوتی ہے تو اس کمپیوٹر کو ویب سرور کہتے ہیں جو ویب سائٹس کو ہولڈ رکھتا ہے اسی طرح سے مطلب اس کی اگزمپل آپ اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ جیسا کہ ایک یونیورسٹی ہے اس کی ویب سائٹ ہے تو اس ویب سائٹ کو یوزرز تک انٹرنیٹ کی ہیلپ سے ایکسیس دی جا رہی ہوتی ہے تو اس ویب سائٹ کے جتنے بھی ویب پیجز ہوتے ہیں وہ ایک خاص سرور پر رکھے جاتے ہیں اس پوری ویب سائٹ کو ایک خاص سرور پر اپلوڈ کیا جاتا ہے تو ایسے سرور کو ہم ویب سرور کہیں گے تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس کلائنٹ سرور کا جو تھا اور ٹاپک وہ کنیکٹ ہو گیا اس طرح سے اس میں مزید لاسٹ پر وہ دکتا ہے کہ سمال نمبر آف کمپیوٹر کو آپس میں اگر آپ کنیکٹ کر رہے ہیں تو اس میں کلائنٹ سرور کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ کلائنٹ سرور نیٹورک ٹیپیکلی پروائیڈ این ایفیشنڈ مین ٹو کنیکٹ این اور مور کمپیوٹرز ٹھیک ہے جی یعنی کہ آپ نے اگر دس یا دس سے زائد کمپیوٹرز کو کسی بھی آفیس میں یوز کرنا ہے اور اس میں آپ نے ایک سرور بنانا ہے اور باقی کلائنٹس بنانے تو وہ آپ ایزلی اس میں کر سکتے ہیں یہ کام اور اس کے بعد پیر ٹو پیر کا ایڈیا میں آپ کو آل ریڈی دے چکا ہوں کہ اس میں کوئی سرور نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی کلائنٹ ہوتا ہے بلکہ تمام کمپیوٹرز کو تمام پیرز کو جو ہے وہ ایکولی رسپونسیبیلٹیز دی جاتی ہیں ٹھیک ہے جی ایکول رسپونسیبیلٹیز ہوتی ہیں تمام کمپیوٹرز جو ہیں وہ اپنی کیپیبلیٹیز اور اپنا ہارڈ ویر جو ہے وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ پرنٹر ہو گیا ڈیٹا یا انفارمیشن ہوگی وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس پیر ٹو پیر نیٹورک میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں اس میں تمام کمپیوٹرز کا جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے اس میں کوئی بھی سرور نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی کلائنٹ کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے بلکہ ہر کمپیوٹر پر جو ہے سرور اپریٹنگ سسٹم اور ساوٹ ویر اپلیکیشنز جو ہیں وہ انسٹال کیے ہوتے ہیں اور تمام ہی اپنے ریسورسز اور اپنا ڈیٹا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ اس ڈیاغرام میں دیکھ لیں ان تمام کمپیوٹرز پر سرور اپریٹنگ سسٹم اور اپلیکیشن ساوٹ ویر انسٹال ہے اور یہ تمام سسٹمز ایک دوسرے کے ساتھ اس کیبل کی ہیلپ سے کنیکٹ کیے گئے ہیں اور یہ ایک پرنٹر کو بھی آپ اس میں شیئر کر رہے ہیں اور ایس ویل ایس اپنے ڈیٹا کو بھی شیئر کر رہے ہیں اس کے بعد اس میں ایک اور چیز آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹرنیٹ پیئر ٹو پیئر اس کی ہیلپ سے کیا کرتے ہیں آپ کہ آپ انٹرنیٹ کی ہیلپ سے ایک کمپیوٹر کا ڈیٹا دوسرے کمپیوٹر پر ڈیریکٹلی ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں تو آج کل ویسے اس کام کے لیے ہم ٹیم ویور کا ساوٹ ویر بھی یوز کرتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ فائلز کو اور ریسورسز کو ہم استوال کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کی ہیلپ سے ٹھیک ہے تو کمپیوٹرز کو ہم ڈیریکٹلی آپ اس میں کمیونیکیٹ کروا رہے ہوتے ہیں اور فائلز کو ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں ڈیریکٹلی انٹرنیٹ کی ہیلپ سے تو اس میں ملک کے ہم انٹرنیٹ کو یوز کر رہے ہوں گے لوکل نیٹورکیں ہمارے پاس یوز نہیں ہو رہی ہوگی اس کو فیلال اتنا ہی دیکھیں یہ آپ کے لیے کافی ہے نیکسٹ جو ہے ہم اس میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ نیٹورک ٹپالوجیز کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی نیٹورک ٹپالوجیز کو دیکھیں گے اور اس کی ٹائپس کو دیکھیں گے تب تک آپ یہ ٹاپک جو ہے وہ ریوائز کیجئے آئی ہوپ آپ کو یہ ٹاپک جو ہے وہ بہتر طور پر سمجھ میں آیا ہوگا مزید جو ہے آپ ڈسکورنگ کمپیوٹرز کی بک کو ریڈ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو آپ ویڈیو میں کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں تو نیکسٹ ٹاپک میں ہم انشاءاللہ نیٹورک ٹپالوجیز کو ڈسکس کریں گے تب تک کے لئے زیادہ دیجئے شکریہ اللہ حافظ